دوستو میں ایتھ ریزننگ جی کے اور سرکاری جوب سے ریلیٹیڈ کوئی بھی ویڈیو پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو اس ریڈ والے سبسکرائب بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر لیں اور اس ویل آئیکن کو دبانا مت بھولیں جس سے آپ کو ملے ہمارے سارے اپ ڈیٹ سب سے پہلے ہی دوستو نمسکار میں آرین جیسوال آپ کا بہت بہت سوابیت کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل ڈھیئر گھرو جی پر دوستو جیسا کہ آپ سب ہوتا ہے کہ میں اپنی چینل پر یوپی ٹیپیل ایسی ویڈیو کی تیاری کروا رہا ہوں جو آپ کی اور بھی اگزام جیسے آنے والے لیکپال یا جو بھی اسٹیٹ اگزام نیزن ہوتے ہیں ان کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹن ہونے والے ہیں اس کے علاوہ آپ سب کی ڈیمانڈ تیسر گھٹنا چکر بھی کروائیے تو آج سے میں اپنی چینل پر گھٹنا چکر سریز شروع کر رہا ہوں جس کا میں نے پہلا کلاس لے بھی لیا ہے میں نے پہلے کلاس میں ریجنگ کا ایک پریکٹی سیٹ کر آیا تھا جہاں پر میں نے سرنگ خلا جو کی سریز نمبر سریز والے کوششن ہوتے ہیں مائتمیٹکل ریجنگ میں آتا ہے وہ میں نے اپلوڈ کیا ہے تو اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکیسن باکس میں اس کا لنک مل جائے گا اس کے علاوہ یہ کلاس دو ہے یہاں پر میں ہندی کا ورڈ ایم دھونی بچار سے جو بھی کوششن ابھی تک پوچھے گئے ہیں آپ کی UPSC کی ایجام نیسنس میں وہ کوششن میں یہاں پر لے کر آیا ہوں لوگ بھگ سترہ سے اٹھارہ کوششن یہاں پر آپ کو مل جائیں گے جو کی موسٹ ایمپورڈنگ کوششن ہے اور آپ کے پیچھے جو ایجام نیسن ہوئے ہیں ان میں یہ پوچھے گئے ہیں تو چلیے یہاں پر کٹیگری وائز دیکھ لیتے ہیں کس طرح کے کوششن یہاں پر پوچھے گئے ہیں اور وہاں پر اس کو bit explanation میں آپ کو solve بھی کراؤں گا جس سے آپ کا کوششن بھی تیار ہو جائے اور جو اسی ریٹڈ چیزیں ہیں وہ چیزیں بھی آپ کی تیار ہو جائیں تو چلیے آتے ہیں پہلے کوششن پر دوستو یہاں پر پہلا کوششن یہاں پر ہے اچارڑ سے پہلا جو بھاگ ہے اچارڑ بھاگ ہے اچارڑ بھاگ سے پہلا کوششن ہے پہلا کوششن ہے کس ورڈ کا اچارڑ ستھان کنٹ تالو ہے کنٹ تالو دیکھیں کنٹ اور تالو میں جیو کے جو اسپرس ہوتا ہے بولی جانے ورڈ ہوتے ہیں اے اور اے تو یہاں پر دیکھئے اے تو ہے نہیں پر اے اپسن ہے تو اپسن ڈیس کا بلکل صحیح ہو جائے گا کنٹ تالو تو یہاں پر اے اپسن صحیح ہو جائے گا اس کے لئے اے بھی آتا ہے اے بھی آتا ہے تو آپ اس کو بھی ٹک کر سکتے ہیں یہاں پر اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو اتر بھی مل جائے گا اور اس کا جو پی ڈی ایف ہے وہ بھی میں آپ کو اپنے ٹیلی گرام گروپ پر پروائیڈ کر دوں گا تو جو پی ڈی ایف ہے وہ آپ کو بلکل اسی طرح ملے گا اتر کے ساتھ تو میرے ٹیلی گرام گروپ سے آپ جوڑ سکتے ہیں جس کا لنک میں نے ڈسکرپسن میں دے دیا ہے تو آپ جا کر وہاں سے جوڑ سکتے ہیں چلی کوشن نمبر دو پہ آتے ہیں کوشن نمبر دیکھیں دو ہے واہ کا اچارستان ہے واہ کا جو اچارستان ہے وہ کیا ہوگا دنت ہے دنتوشت ہے اوشت ہے یا کنتوشت ہوگا یہاں پر کونس ہو جائے گا بھئی دا کا جو اچارستان ہوتا ہے وہ دات سے اور جیب اور اوٹو کے کچھ یوگ سے بولا جاتا ہے جیسے دات سے ہی بولا جاتا ہے جیب اور اوٹو کے کچھ یوگ سے ہی بولا جاتا ہے تو یہ دنتوشت کہلاتا ہے اور جب بھی ایسے ورڈ ہوتے ہیں وہ دن توشت ورڈ کہلاتے ہیں اور تو یہاں پر دیکھئے واو ورگ کے جو بھی ہوتا ہے وہ ہمارا کیا ہو جائے گا دن توشت ہو جائے گا اور یہ بھی دیکھئے دوستو کوئشن نمبر تھری کی بات کریں تو کوئشن نمبر تھری کہہ رہا ہے ہندی سبت کوئش میں چھا کا کرم کس ورڈ کے بعد آتا ہے تو یہ ایک ریپیٹڈ کوئشن ہے میں کئی بار بتا چکا ہوں جو چھا کا کرم ہوتا ہے وہ کھا کے بعد آتا ہے کس کے بعد آتا ہے کھا کے بعد آتا ہے اور جو چھا ہے یہ کیسا وینجن ہے ایک سنیوک کے وینجن ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گیاں کی تو گیاں بھی ایک سنیوک وینجن ہے ترا کی بات کریں تو ترا بھی ایک سنیوک وینجن ہے اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے ہمارا سرا یہ بھی ہمارے کیا ہوتے ہیں سنیوک کے وینجن ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کوئشن نمبر چار پہ آتے ہیں دوستو اور کیا ہو گیا یہ ہمارے سمیتی وینجن کے انترگت آتے ہیں لیکن فا ہمارا سمیتی وینجن کے انترگت نہیں آتا ہے تو کا آفصن کونسا صحیح ہو جائے گا آفصن ڈی بالکل صحیح ہو جائے گا سمجھ گے دوستو multiplication number 5 پہ آتے ہیں تو question number 5 دوستو یہاں پر ہے نم لکھت میں سے بتانا ہے آپ کو کون سا وینجن پاně اپنا ہے نم میں سے کون سا وینجن پاCap دیکھیں پوچھ رہا ہے نیم میں سے کون سا وینجن پارسوک ہے تو یہاں پر اگر ہم بات کریں پارسوک ہے کون سا وینجن پارسوک وینجن کا مطلب کیا تھا پہلے جان لو کہ جس کے اوچارڑ میں ہوا جیب کے پارس ورثات بغل سے نکل جائے جس کے جس ورڈ کے اوچارڑ میں جو وائیو ہے وہ جیب کے بغل سے پارسو مطلب ہوتا ہے بغل سے نکل جائے وہ ہمارے پارسوک وینجن ہوتے ہیں سمجھ گئے نا اور پارسوک وینجن کے انترگت بات کریں تو یہاں پر لا آپسنسی ہو جائے گا اس کے علاوہ یا ہے یا ہمارا اردسور ہے اگر ہم بات کریں سا کی تو سا ہمارا طالب بھی ہوتا ہے اگھوس ہوتا ہے مہا پراد ہوتا ہے اگر ہم جہاں کی بات کریں تو جہاں ہمارا یہ طالب بھی سنگھوس اور یہ ہوتا ہے سنگھوس ہوتا ہے اور یہ بھی ہمارا مہا پراد ہوتا ہے تو اس کا آپسن کون سا لا صحیح ہو جائے گا تو پوچھا جائے پارسوک ہے تو لا کیا ہے بھئی لا آپسنسیس کا صحیح ہو جائے گا question number ہم آتے ہیں اگلے پہ تو question number اگلا یہاں پر ہے source related question یہاں پر پوچھے گئے ہیں اس کا پہلا question ہے source related کہہ جا ہے کہ اے کے اچارڑ میں اے کے اچارڑ اسطحان کا نام ہے مطلب اے کا اچارڑ ہم کہاں سے کرتے ہیں تو اے ہو یا اے ہو اے ہو یا اے ہو اس کا جو اچارہ سطحان ہوتا ہے وہ کنٹھ تالوی ہے کنٹھ ہے تالوی ہے سمجھ گئے نا تو اے اور اے کا پھائی کیا ہوجائے گا کنٹ تالوی ہے آپسن ڈیس کا بلکل صحیح ہو جائے گا اس کے علاوہ جو او اور او ہوتا ہے اس کا اچارہ سطحان کنٹھوسٹ ہے ہوتا یہ جو سی آفتن دیکھ رہا ہے نا کنٹھوسٹ ہے جو ہے یہ ہمارا او اور آو کا ہوتا ہے اور بات کریں چاورگ کی تو یہ تالوی ہے ہمارا چاورگ کا اچارہ سطحان ہوتا ہے اور دنت کی بات کرنے تو جو تاورگ ہوتے ہیں تا تھا دادھان نا یہ ہمارے دنت ورک کے انترگرد آتے ہیں تو جیسے ہی جو بھی question explanation لائک ہوں گے وہ آپ کو اس میں بھی کرتا رہوں گا اور یہ سارے question دیکھ سکتے ہیں UPSC examination میں آ چکے ہیں ویسے ہی question میں آپ کو کروا رہا ہوں جس سے آپ کو label کا پتا چل سکے کہ کس label کا question آپ کے examination میں پوچھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ان کے practice set میں آپ کو اتر بھی مل جائے گا answer کی بھی مل جائے گا اور یہاں سے آپ اپنی تیاری بہت اچھے سے کر سکتے ہیں تو pdf پانے کے لئے ایک بہت پھر سے بتا جاتا ہوں telegram group سے ضرور جھوڑ جائیں اگلا question ہے دوستو یہاں پر اگلا ہے question number 2 کی بات کریں اگر سور سے تو question number 2 ہے دیکھیں بھاسا ویجیان بھاسا ویجیان کی درشت سے U کس پرکار کا سور ہے U کس پرکار کا سور ہے دیکھیں اگر ہم بات کریں بھاسا ویجیان کی تو بھاسا ویجیان کی درشت سے U کی اچارن میں جیب کا جو پیچھے والا بھاگ ہے وہ کام کرتا ہے جیب کا کون سا بھاگ کام کرتا ہے پیچھے والا بھاگ کام کرتا ہے اسی لئے اس کو ہم پشچ سور بولتے ہیں کیسا سور بولتے ہیں پشچ سور جب آگے والا بھاگ کام کرتا ہے جیب کا تو اگر سور بولیں گے لیکن جیب کا یہ پیچھے والا بھاگ کام کرتا ہے اس لئے اس کو پشچ سور بولیں گے اور U کی اچارن میں دیکھیں اوٹ جو ہوتے ہیں اوٹ جیسے اوٹ کو جسے او بولیں گے تو کیسا بن جائے گا برط مکھی یا گولا کار جسے او بولیے دیکھیں آپ کا جو اوٹ ہے بلکل گول گول بن جاتا ہے نا اور جو جیب ہوتے ہیں وہ اوپر اٹھ جاتے ہیں اسی وجہ سے اس کو سمبرت کونسا بولتے ہیں بھئی سمبرت پشت یا پشت شمبرت بولتے ہیں کونسا بھئی پشت شمبرت پشت کس لیے بولتے ہیں میں نے بتا دیا کہ پیچھے والا جیب کا پیچھے والا گھاہ کام کرتا ہے اور ورط بن جاتا ہے کونسا جب او بولتے ہیں تو ہمارا یہ ہو جائے گا پشت شمبرت اوپسن ڈیس کا بلکل صحیح ہو جائے گا question number اگلا ہے question number اگلا ہے بھئی دیکھو دیان سے ہندی ورڈ مالا میں آ اور انگا آ اور انگا کیا ہیں آ اور انگا کیا ہیں ہندی ورڈ مالا میں تو جب آ اور انگا ہے یہ کیا ہے ہمارے ایوگ واہ ہیں سہیوگ وینجن تو میں نے آپ کو بتا دیا چھات رگیاں سہیوگ وینجن کیا ہوتے ہیں ہمارے چھاتی گیاں اور سرا ہوتا ہے اور سور اور وینجن تو آپ جانتے ہی کیا ہوتے ہیں ہمارے لیکن اگر ہم بات کریں آ اور انگا کی تو یہ کیا ہے ہمارے ایوگ واہ یعنی کی آفسن ڈیس کا بلکل صحیح ہو جائے گا اگلے question یہ اگلے بھاگ کی بات کریں تو وینجن ہے وینجن میں پہلا question پولا گیا ہے کونسی دھونی مہا پراد نہیں ہے کونسی دھونی مہا پراد نہیں ہے تو مہا پراد کیا ہوتا ہے مہا پراد اکر ہم بات کریں تو مہا پراد وینجن ایسے وینجن ہوتے ہیں جن کے اوچارڑ میں ہم کو ادھک ساس لینا پڑتا ہے یا ادھک ساس کی ماترہ نکلتی ہے اس کو پہچاننے کے اسے پہچاننے کے کچھ اس طرح سے کہ جتنے بھی ہمارے ورگ ہوتے ہیں سبھی ورگ کے دوتیے چطورت اور اس میں ورد جو ہوتے ہیں سب ہی ہمارے مہا پراد کے انترگرد آتے ہیں تو اگر ہم بات کرے خا کی دیکھیں کا ورگ میں کا خا خا ہمارا دوتی ورد ہوتا ہے تو یہ ہمارا بھائی مہا پراد ہوگا اگر ہم گھا کی بات کرے یہ چوتھا ہے تو یعنی کہ یہ بھی ہمارا مہا پراد ہوگا تو پوچھ رہا ہے کون سا مہا پراد نہیں ہے اگر ہم بات کرے جہاں کی جہاں ہمارا چا چا جہاں جھاں یہ بھی ہمارا چوتھا ہے یعنی کہ یہ بھی مہاپراد ہوگا لیکن جھاں کی بات کرے تو چاورگ میں چا چا جا تیسرے ستھان پر آ رہا ہے نا تو یہ ہمارا مہاپراد نہیں ہوگا آپسن سی اس کا بلکل صحیح ہو جائے گا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس یاد رکھو دوسرا چوتھا اور اسم ورڈ یہ ہمارا مہاپراد ہوتا ہے کسی بھی ورگ کا چلیے کوئیشن نمبر اگلا آتا ہے اگلا question ہے نم نے سے کون سا وینجن اسپرس سنگھرسی ہے تو یہاں پر اسپرس سنگھرسی کی بات کریں تو یہاں پر بھی option A یعنی کہ جا بلکل صحیح ہو جائے گا تو جا وینجن ہے وہ اسپرس سنگھرسی ہے اور آدھنک پریباسک سبدہ والی میں اسپرس سنگھرسی وینجن 5 ہیں 5 اسپرس سنگھرسی وینجن ہے چاہ چاہ جا جھائیاں یعنی کہ جو چاہ ورگ ہے وہ ہمارا اس پر سنگھرسی وینجن ہے سمجھ گئے نا یہ آدھنک پریغاسی جو سبدا والی ہے اس کے اگورڈنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں چلیے اگلے کوششن پر آتے ہیں تو اگلا کوششن ہے بھائی یہاں پر چلیے آگے بڑھتے ہیں تو کوششن ہے بہت ہی آسان ہے ہندی ورڈ مالا میں وینجنوں کی سنگھیا کتنی ہے تو ہندی ورڈ مالا میں کل کتنے وینجن ہیں ہندی ورڈ مالا میں کل تیتیس مول وینجن ہیں تیتیس مول وینجن ہیں اس کے اترکت دو کیسے وینجن ہوتے ہیں اتچھپت وینجن ہوتے ہیں دو ایوگواہ ہوتے ہیں آہ اور انگا چار سنگتاچھر وینجن ہوتے ہیں اور ان میں گیارہ مول سورو کو اگر ملا دیں تو کل ہمارے ہندی ورڈ مالا میں باون ورڈ ہوتے ہیں سمجھ گئے نا سمجھ گئے باون کہاں سے آیا 33 ہمارے مول وینجن 11 ہمارے مول اس کے علاوہ دو اتچھپت ساری دو اتچھپت ہو گئے یہاں پر دو اتچھپت دو ایوگوہ اور چار سنیوکت سنیوکت آچھر وینجن ہوتے ہیں دیکھیں سب کو جوڑیں گے تو آپ کے باون آ جائے گے تو کافی لوگ کنفیوجن میں رہتے ہیں بس 33 اور گیارہ ملا کر کے کیسے باون ہوگا بھائی 33 اور گیارہ تو 44 ہی ہو رہا ہے تو میں آپ کو بتا دینا اس کے پاس دو دو چار چار آٹ آٹھ یہ ہمارے الگ سے جڑتے ہیں سنیوکت وینجن کے علاوہ یہ ہمارے سنیوکت آچھر وینجن ہیں اور کیا بولتے ہیں ایوگوہ ہیں اور دو ہمارے کیا ہیں اتچھپت وینجن ہیں کوئشن نمبر پانچ ہے دوستو اگھوس ورڈ کون سا ہے اس میں سے آہا جا اور سا ہے تو اس میں سے اگھوس ورڈ کیا ہوگا کسی بھی ورگ کا پہلا اور دوسرا ورڈ جو ہوتا ہے اگھوس ہوتا ہے پہلا اور دوسرا تو اگر ہم بات کریں کسی بھی ہاں پہلا اور دوسرا ہوتا ہے تو یہاں پر آ تو ہوگا نہیں کیونکہ یہ کسی ورگ میں آتا نہیں ہے جا کی بات کریں تو چا چھا جائے تو تیسرا ہے اور ہا کی بات کریں تو یہ بھی نہیں ہوگا تو ہمارا سا ہو جائے نا آگا سا ہمارا ہو جائے گا اگھوس ورڈ کے اندرگت آ جائے گا سمجھ گئے نا کوئشن نمبر ہم بات کریں اگلا کوئشن ہے یہاں پر ہندی ورڈ مالا میں اس میں وینجن کون کون سے ہیں اس میں وینجن کی بات کر رہا ہے کون کون سے ہیں تو اس میں وینجن کون کون سا ہوگا اس کی بات کرنے بھائی یہاں پر دیکھیں چار اوپسن دیئے گئے ہیں تو اس وینجن میں یہ ہمارا دی اوپسن الگ دیکھ رہا ہے بھائی سا کھٹی سا سا اور ہا یہ ہمارے کس میں آتے ہیں اس میں وینجن کے انترگت آتے ہیں تو یہاں پر اوپسن ڈیز کا صحیح ہو جائے گا ہندی ورڈ مالا میں چھاسے ڈا کے ٹھیک بیچ میں کون سا اچھر ہے تو چھاسے ڈا کے بیچ میں ٹھیک بیچ میں ایاں پڑتا ہے بھئی کون سا پڑتا ہے ایاں پڑتا ہے آپ لوگ اس کو چھاسے ڈا لکھ کر کے دیکھ لینا اور پسا چل جائے گا کون سا اس میں اچھر پڑتا ہے تو ٹھیک بیچ میں ایاں پڑتا ہے اگلے کوششن پہ آتے ہیں دوستو اگلا کوششن ہے ہمارا ہندی ورڈ مالا میں انتہست وینجن کون سے ہیں ہندی ورڈ مالا میں انتہست وینجن جو ہوتے ہیں وہ یا را لا وا یہ ہمارے انتہست وینجن ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بتایا یہ جو یہ سا 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 ہا ہے یہ ہمارے اوس میں وینجن ہوتے ہیں اور چھا تری گیانس راہیہ ہمارے کیسے ہوتے ہیں یہ ہمارے سنیوں کی وینجن ہوتے ہیں اور اس کی بات بات کریں چا چا جا جا یہ چاور کے انترگرد آتے ہیں سمجھ گئے نا تو یہاں پر آپسن بی یعنی کی یارالاوہ انتہست وینجن کے انترگرد آتے ہیں یہ آپسن صحیح ہو جائے گا آخری کوششن میں بڑھتے ہیں دوستو آخری کوششن ہے ہمارا نم لکھت وینجنوں میں کون سا صحیح کی وینجن نہیں ہے تو کون سا نہیں ہے بھائی چھا ترا اسرا یہ ہمارے صحیح کی وینجن ہے اور کھٹی سا نہیں ہے یعنی کیا آپسن بھی اس کا صحیح ہو جائے گا دوستو یہ رہے آج کی کچھ ایمپورڈنٹ کوششن کون سے چیپٹر سے یہ چیپٹر تھا ہمارا ورڈ اون دھونی ویچار اب اگلا جو پارٹ آئے گا اس کا سب درچنا آئے گا سب درچنا جس میں سندویچھے سے کوششن ہوں گے سمجھ گئے سندویچھے سے کوششن ہوں گے اور کسی ہو سکتے کوششن سماس سے کوششن ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ سب درچنا کے اندرکت کیا آتا ہے افسرگ پرتیا آتا ہے اس سے کوششن ہو سکتے ہیں تو جو اگلا پارٹ ہے اس میں افسرگ پرتیا ہے سماس اور سندویچھے سے درکٹ کوششن ہو سکتے ہیں چلیے جاتے جاتے آپ سب کے لیے ایک کوششن میں رکھ دیتا ہوں تو آپ کا جو کوششن ہے وہ ہے بہت ہی آسان کوششن میں پوچھ رہا ہوں اور آپ کو بتانا ہے اس میں کون سا انسور صحیح ہوگا تو کوششن ہے کپاٹ کا تدبو آپ کو بتانا کپاٹ کا تدبو کیا ہوگا تو یہاں پر آپ کو کومنٹ کر کے بتانا ہے کپاٹ کا تدبو کیا ہوگا اور اس کے جو بھی سب سے پہلے صحیح انسور دے گا اس کا کمنٹ میں پین کروں گا اور اپنے اگلے ویڈیو میں ان کا میں نام بھی لوں گا کہ انہوں نے سب سے پہلے صحیح انسور دیا ہے تو دوستو آپ کو یہ سریز جو ہے گھٹنا چکر والی کیسی لگی پلیز کublik کر کے بتائیے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم گھٹنا چکرے کے اور بھی سری جیسے جی کے جی ایس ہو گیا اور ریجنگ کا تو میں لے کر آ ہی رہا ہوں تو اگر آپ اس کے لئے بھی چاہتے ہیں تو میں اس کے لئے بھی لے کر آوں گا لیکن اگر آپ لوگ چاہیں گے تو ہی تو آپ لوگ کمنٹ کر کے اپنے معمول سجھاؤ جرور دیجئے گا تو دوستو ابھی اس ویڈیو پر یہیں پر میں بیرام دیتا ہوں ابھی اس ویڈیو کے یہیں پر انڈ کرتا ہوں تو ابھی ایک لئے باب بائے ٹیک کیئر جائے ہن